اللہ سبحانہ وتعالی الفتح ہے جو بڑے عظیم فیصلے کرنے والا ہے الفتح وہ حاکم ہے جو بندوں کے درمیان اپنے شرعی اور قدری حکامات میں حق اور عدل سے فیصلے کرتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق اب کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے الفتح فیصلہ کرنے والے کو مدد کرنے والے کو کہتے ہیں الفتح وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے انبیاء جب دعوت کا کام کرتے رہے لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے رب کے راستے پہ آنے کے لیے کوشش کرتے رہے پھر ایک موڑ آیا جب انہوں نے دعا کی رب نفتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے الفتح وہ ہے جو اپنے بندوں کے درمیان حاکم ہے الفتح وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جیسا کہ اس نے فرمایا اللہ تعالی جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ روک دیتا ہے پھر اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے کوئی اللہ تعالی کے آڑے نہیں آسکتا کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں کیا آپ نہیں دیکھتے جب اپنے کسی پیارے کی رتھ ہوتی ہے انسان ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور فرشتے روح لے کے اللہ تعالی کے حکم سے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں کون اللہ تعالی کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور الفتح وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے بند راستوں کو کھول دیتا ہے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ تعالی کی رحمت کا دروازہ کھول جاتا ہے اب یوسف علیہ السلام کے لیے دیکھئے بھائیوں کے دل میں کیسے بخص تھا اپنے بھائی کو راستے سے اٹانا چاہتے تھے انہوں نے تو راستہ صاف کیا تھا باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پھر کیا ہوا اللہ تعالی نے جو خواب دکھایا اس کے بعد بند راستے کو کھول دیا کیسے غیر محسوس تدبیر کی کوئن کے راستے سے عزیز مصر کے گھر پھر جیل خانے میں پھر اللہ تعالی نے اس بند راستے کو کھول دیا مصر کے اقتدار تک پہنچا دیا کیا اللہ تعالی نے انبیاء کے لیے سولحین کے لیے بند راستوں کو نہیں کھولا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لاکڈاؤن میں چلے گئے جب شیب ابی طالب میں آپ کو محسوس کر دیا گیا تو اللہ تعالی نے کیسے نئے راستے کھول دیا تائف گئے تھے تائف والوں نے بھی دروازے بند کر لئے تو یسرب کا دروازہ کھول گیا سبحان اللہ اور پھر آپ دیکھئے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے دعوت اللہ کا راستہ کیسے کھولا چھے اجری میں صلح ہدیبیہ ہوئی اس وقت کتنے زیرک لوگوں کو بھی لگا تھا کہ ہم نے ایسی شرائط پہ معاہدہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری صبح کی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالی نے دعوت اللہ کے دروازوں کو کیسے کھول دیا تھا رب العزت نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ہی فتح عطا کی تھی اس کے بعد کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات میں جیسے غزوہ خیبر ہوا جیسے مختلف قلع فتح ہوئے مسلمانوں کے لیے فتح مکہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا کتنے وفود سے ملاقاتیں کتنے دعوتی سسلے محمے بھیجی گئیں اور کس طرح سے اللہ تعالی نے بندوں کے قبول اسلام کے لیے دروازے کھول دئیے الحمدللہ تو الفتح وہ ہے جو توبہ اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے الفتح وہ ہے جو اپنے بندوں کے دلوں اور آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ حق کو دیکھ سکیں الفتح وہ ہے جو اپنے مومن بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا الفتح وہ ہے جو نصرت عطا کرتا ہے فتح کامرانی سے نوازتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا نصر من اللہی وفتح قریب اللہ تعالی کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے فتح نصرت آنے پر اس کا شکر ادا کریں اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں جیسا کہ سورہ نصر میں فرمایا جب اللہ تعالی کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالی کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگئے یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے الفتح سے تعلق کیسے قائم کریں الفتح پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کی جائے کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی چابیاں ہیں اسی کے ہاتھ میں علم ہے ہدایت ہے خیر ہے رحمت ہے اور رسک کی چابیاں تمام بند راستوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں یقیناً وہ جو ان تمام چابیوں کا مالک ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے اس سے تعلق رکھا جائے اس پر توقل کیا جائے اس کے سوا کسی سے امید نہ باندھی جائے اس کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے الفتح پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف رکھا جائے جس کے سامنے بندے نے قیامت کے دن فیصلے اور حساب کے لئے کھڑے ہونا ہے اس دن وہ اپنے بندوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کرے گا جب بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہر طرح کے ظلم سے بچتا ہے خاص طور پر وہ دوسرے انسانوں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق میں زیادتی کرنے سے بچتا ہے الفتح پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالی کی مدد اور مومنوں کے لئے فتح کے وعدے پر بھروسہ کیا جائے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومن بندوں اور اپنے کافر دشمنوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کامیابی اور اتمنان الفتح کی جانب سے ہے اور بندہ مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالی کی فیصلے اور مدد میں دیر ہونے پر اس سے مایوس ہو جائے کیونکہ اس پاک ذات کی مدد اور فیصلے کی تاخیر میں بھی حکمت ہے اسلام کی مناسبت سے بہترین دعا سورہ الفاتحہ ہے مقبول دعا میں سے ایک ہے اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس عظیم نام کے توسط سے اپنی رحمت اپنے فضل اور اپنے خیر کے دروازے کھول دے الہی دنیا میں ہمارے دلوں کو اپنے دین یعنی اسلام کے لئے لوگوں کے دلوں کو کھول دیجئے الہی دنیا میں ہمارے دلوں کو اپنے دین اسلام کے لئے کھول دیجئے اور آخرت میں ہمارے لئے جنت کے دروازے کھول دیجئے الہی ہمارے دلوں کو ایمان کامل اور یقین صادق کے لئے کھول دے ایسے یقین کے لئے جو دلوں کے اندر راسخ ہو جائے الہی ہمارے لئے ہدایت کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت کے خزانے ہمارے لئے کھول دے اپنے کرم کے دروازے کھول دے الہی ہم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے یقیناً تُو سمیح ہے مجیب ہے تُو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں تُو جو چاہے کر سکتا ہے اے پاک پروردگار ہر خیر کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے آمین سممہ آمین